اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو میرا نام نومان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان شیخ آفیشل جو کہ میرا ایک آفیشل چینل ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اپنے موبائل کی ذریعے کس طریقے سے آپ بہت ہی اچھا سا ایک تھم نل بنا سکتے ہیں یوں سمجھے جس طریقے سے میں تھم نل بناتا ہوں اپنی ویڈیوز کے وہی طریقہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں پھر ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز کے تھم نل کے بناتا ہوں جو طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گا تھا وہی طریقہ سے میں اپنی ویڈیو کے تھم نل بناتا ہوں اور بہت ہی اچھے بناتے ہیں کیونکہ اسٹارٹ亭 میں میری ویڈیو کے تھم نل بہت نیچے ایک چینچ کیا اور اب میری والے تھوڑے ثوڑے سے اچھے جا رہا ہوں تو وہی طریقہ میں آپ لوگو بتا هم جب مت Lösung وکہ چینچ کیا تو اس لئے اسکنگ مت کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر میرا طریقہ اچھا لگے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو کی نوریفکیشن آپ کو ملتی رہے آپ لوگوں کا سپورٹ ہی ہے جو ہم لوگوں کو آگے لگے جاتا ہے تو امید کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی ٹھیک ہے اور سپورٹ کرنے کا شکریہ تو چلیے اپنے موبائل کی سکرین کی طرف چلتے ہیں اور بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ ہے تو دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا پلے سٹور اوپن کر لینا ہے پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے کینوا کینوا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا تو کینوا ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ ویڈیو ایڈڈ بھی کر سکتے ہو تھم نیل بھی بنا سکتے ہو ٹیمپلیٹ بھی بنا سکتے ہو گیپ بھی بنا سکتے ہو کافی سارے اوپشن ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپ وغیرہ بھی اس کے پر مل جاتے ہیں تو بہت اچھی ویب سائٹ ہے اور بہت اچھی اپلیکشن ہے میرے کو تو یوز کرنا ہے بہت آسانی ہوتی ہے اس کے لیے تو اس لیے میں آپ لوگ کو بھی گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ اوپن کر لو اوپن کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر جو انسٹال کا جو اوپشن یہاں پر آتا ہے اس جگہ پہ میرا یہ آنڈی انسٹال ہے تو میرے پاس اوپن کا اوپشن آرہا ہے تو آپ لوگ اس کو انسٹال کر لیے گا انسٹال کرنے کے بعد اس کو جسٹ اوپن کیجئے گا کیسکرین ہمارے سامنے آ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو اس کا سرچ بار آرہا ہے یہ والا سرچ بار آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے یوٹیوب یوٹیوب تھم نیل تو آپ یہ جب یہ ٹائپ کر کے اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس کافی سارے ٹیمپلیٹس شو ہو جائیں گے جیسے کہ اب یہ سامنے شو ہو جائیں گے کافی سارے اس میں شو ہو جائیں گے اور اس میں آپ جو بھی چاہو بلکل فری تھم نیل بنا سکتے ہو اور بہت اچھا کیونکہ ڈیزائن آپ کے پاس پورا آلڑی ریڈی ہوا ہو ہے بلکل ریڈی ہے آپ نے جسٹ تھوڑی سی چینجنگ کرنی اور تھم نیل بنا کر ریڈی کر لینا ہے تو اس میں اتنی آپ لوگوں کی محنت نہیں لگے گی بہت ایزی طریقے ساتھ بنا سکتے ہو اس سے وہ آپ کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس کے احساس سے آپ دیکھتے جاؤ اور اس لیتی کرنے لگوں اپنا تھم نیل بنا لو اب جیسے کہ ہمارے پاس سارے ٹیمreich سامنے نے شو ہو رہے ہیں تو اس میں سے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کے اوپر پیڈ لکھا ہوا ہے پرو لکھا ہوا ہے یہ پرو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور ایک اور بھی آتا ہے اس کے اوپر جس پر پیڈ لکھا ہوتا ہے تو پیڈ والا بھی آپ نہیں کر سکتے ہو جیسے کہ یہ آرہا ہے یہ والے جو ہیں نا یہ پیڈ والے ہیں اس کے لئے آپ کو چارجز پے کرنے پڑیں گے ٹیمپلیٹ پچیس کرنا پڑے گا آپ کو یہ تو یہ آپ یوز نہیں کر سکتے ہو آپ فری بنانا چاہتے ہو اور اس میں کافی سارے ہیں کوئی ایک یا دو نہیں ہیں کافی سارے ٹیمپلیٹس ہیں اس کے اندر اور بہت سارے ہیں جو فری ملتے ہیں اس کے اندر تو آپ ایزیلی اس کے لے کے اور بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ سب سے پہرے آپ یہ کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ جو فری ہے اس میں آپ نے اس کو select کر لینا ہے جیسے کہ میں select کر لیتا ہوں یہ والا select کر لیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے اس کو select کر لیتے ہیں اور select کرنے کے بعد اس پر تھوڑی سے editing کرتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے اس میں آپ چاہو تو writing جو ہوئی بھی ہے آپ اپنی ویڈیو کے ساتھ سے title وغیرہ لکھ لو کہ آپ پھر آپ picture لگانا چاہو جیسے اس میں picture لگی بھی ہے آپ اس میں picture change کرنا چاہو تو change بھی کر سکتے ہو easily بہت easy ہے کوئی اتنا hard یا وہ نہیں ہے آپ جیسے کہ یہ picture پہ click کرو گے یہ اس کے اوپر یہ والے پہ آپ کو یہ پورا change کرنا پڑے گا دوسرے والا template ہم لے لیتا ہوں جیسے کہ میں لے لیتا ہوں templates اس کے اوپر یہ والا جیسے کہ میں نے یہ والا template لے لیا بھی اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہ open ہوتا ہے تو open ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کس طریقے ساعت اپنی picture کو add کر سکتے ہو کس طریقے ساعت میں آپ writing کر سکتے ہو title دے سکتے ہو یہ سب چیز آپ کر سکتے ہو اب جیسے کہ میں اس پہ click کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس کا box بنا ہوا گیا اور آپ نے just اس box کے اوپر آگے آپ نے یہ delete کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے delete کے اوپر آپ click جیسے click کرو گے یہ automatically آپ کے پاس picture یہاں سے delete ہو جائے گی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے delete پہ click کیا اور delete image picture delete ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ اس کے پاس یہاں چاہو تو اپنی picture لگانا چاہتے ہو تو آپ اپنی picture لگا سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ پورا background change کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ square بنا ہوا آ رہا ہے اس میں آپ پورا square background آپ change کر سکتے ہو اب میں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنی picture کو add کر سکتے ہو تو اس کو آپ as it is ایسے ہی minimize کر دو minimize کرنے کے بعد آپ آجاؤ google chrome میں ٹھیک ہے google chrome میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھو گے background remover ٹھیک ہے یہ online background remover ہے آپ کی جو بھی pictures بغیرہ ہوگی اس کا png بنا دے گا second ہو میں زیادہ number time نہیں لگا تھا بہت second میں آپ کو بنا دیتا ہے اور یہ والی website ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے اور بہت ہی اچھی website ہے بہت آسان طریقے سے بن جاتا ہے تو آپ یہ open ہو گئی ہے اب آپ اس کے اوپر upload image پہ click کرو upload image پہ click کرنے کے بعد یہاں سے کوئی picture جیسے کہ میری یہ آ رہی ہے میں یہاں سے دے لیتا ہوں یہ والی picture ٹھیک ہے اب آپ اس کو کر دیتے ہیں done done کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے just download کرنے کے لیے یا تو picture پہ click کریں گے یا download پہ click کریں گے ہماری جو ہے png download ہو جائے گی جیسے کہ میں picture کو پر click کر رہا ہوں اور یہ ہماری download ہونا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ اس کو کر دیں minimize minimize کرنے کے بعد آپ آ جائیں واپسی canva پہ canva پہ آ جائیں canva پہ آنے کے بعد اب آپ یہاں سے اس کو اپنی file کو upload کریں اور upload کرنے کے بعد یہ آپ نے file load کر دی اور load کرنے کے بعد جیسے ہی وہ render ہوگی سامنے آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ اس میں چھوڑ دیں لاکھے چوئے آپ کے thumbnail کے اوپر آ جائے گی آپ بہت جلدی سے آپ اپنا thumbnail ready کر سکتے ہو یہ picture ہماری آ چکی ہے دیکھیں یہ picture میری set ہو چکی ہے تو یہ ہماری picture یہ سامنے آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہی بول سکتا ہے کہ یہ design میں نے بنایا ہے مطلب نہیں بہت easy طریقے سے آپ لوگ thumbnail بنا سکتے ہو کوئی problem آپ لوگوں کو نہیں ہوگی پھر بھی کوئی problem ہو رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیے گا کوئی problem واری بات بھی ہے آچھا اب ہے بات یہ بنانے کے بعد جیسے کہ آپ نے یہاں پہ میں نے picture لگا دی ہے تو اب یہاں پہ آپ اس کا یہاں لکھ دو title how to make thumbnail very easy یہ ہم نے لکھ لیا اب لکھنے کے بعد اس کی setting کر لیں thumbnail کے حساب سے کتنا آپ کو اس کی setting کر کے رکھنا ہے اس کی حساب سے رکھ لیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے ہو رہا ہے تو یہ اس کا جو watch now لکھا ہوا ہے اس کو آپ یہاں سے اٹھا لیں یا اس کو delete کر دیں اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے کچھ لکھنا چاہیں تو آپ easy طریقے سے اپنا بھی کچھ لکھ سکتے ہو اس کو آپ اٹھا لو یہاں سے اس کے اوپر آکے آپ اس کو delete کر دو پھر آپ اس کو یہاں سے اٹھا لو نیچے لیا ہو یہاں پہ لکھ لو یہاں پہ لکھنے کے بعد اب یہ traveling لکھا ہوا ہے اب یہاں آپ پوچھ لکھنا چاہو تو یہاں لکھ سکتے ہو just لکھ لو how to بس یہاں پہ آپ اس طریقے سے بہت دیکھیں second لگیں thumbnail بنانے میں آپ کے سامنے thumbnail بن گیا how to make thumbnail very easily تو اتنا مشکل نہیں ہوتا thumbnail بنانا بہت آسان ہے میں نے آپ لوگ اسی سارا guide کر دیا ہے پھر بھی آپ لوگ کوئی problem ہو تو مجھے comment section پوچھ لے گا اب download کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھ لیں آپ کا thumbnail بلکل ready ہو چکا ہے تو آپ نے download آپ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ والے download پہ آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ download پہ آپ click کرو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ دے گا یہ download کا option یہ والا یہ والا option دیرا ہے download کا آپ نے download پہ click کرنا ہے download پہ click کرنے کے بعد آپ نے just download پہ دوبارہ click کرنا ہے آپ کی png بن گے آپ کے پاس download ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سارا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا اور جو ہے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا اور اگر آپ لوگ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ مجھ سے comment section میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں comment box میں مجھ سے نیکس ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ